میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں اپنے شبروز میں اتریں اپنے کاروبار میں اتریں اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور میرے حضور کا نمائع وصف صادق اور امین ہے جس کو کافر بھی مانتے تھے جب آقا کریم نے کوہ صفا پر چڑھ کے کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آرہا جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لوگے تنہوں نے کہا نا بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندے ہیں آپ سچے ہو جو اتنا سچا جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں ہم اس کے غلام اور اس کے امتی ہوں یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے ایشیای ملک ہے اور وہاں بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا کہ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہے نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجبوری ہیں نہیں لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ان کے استاد نے سکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور ہم کیوں بولیں ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکلے نہیں سکتا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے جلے جاتے ہیں اب سویے سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی گھر میں بھی بے برکتی ہوگی اس دواجی زندگی میں بھی تلخی آؤں گی پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس اس نے کہاں شکر ہے تو وقت پہ آگیا ہے ورنہ تعویز چل جانے تھے تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویز کی ہوئے اور میاں وہ تعویز جھوٹ کا ہے وہ جادو ٹونہ جھوٹ کا ہے رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے تمہارے اوپر اور تم ایک انوار کے محول میں جینا سیکھ لوگے میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات میرے حضور کے دیا ہوا انداز زندگی وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ ستری طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں ہمارا انداز حیات بتائے ہم حضور کے غلام ہیں غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمولو غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے رویوں سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے تمہاری پولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلامی رسول ہوں باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو آؤ میں اور آپ آج کی اس برزم نور کے اندر یہ اہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی اطاعت میں گزاریں گے جییں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جییں گے اور انہی کے لیے مریں گے